بھائی یہ صرف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے یہ انڈیا کا میڈیا صرف پراپوگنڈا کر رہا ہے لیکن اب قاعدہ طور پر یہ چیز کلیر ہو گئی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے جو ابھی انٹیرم گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خود یہ بول ہے کہ بھائی اگر بنگلہ دیش میں منورٹیز کے اوپر جو اٹیک ہے اسے نہ رکا گیا تو میں ریزائن کر دوں گا پھر اسرائیل نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور اب بڑی خبر یہ ہے جیسی نیشنز بھی اس بات پر بول اٹھا ہے کہ بنگلہ دیش میں منورٹیز کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اسے فوراں روکا جائے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ ہندووں کی سیکیورٹی اور سیفٹی آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا دیکھئے یہ جو میسج دیا ہے ایک تو یہ ایک بہت سٹرونگ میسج اس لیے ہے دیش سے جب اس طریقے کی تصویریں آئی ایسا لگا کہ جیسے محلاؤں کے وستر کو اچھال کر دکھانا پر وہ بھی اپنی پردھان منتری صاحبہ جو کہ 76 سال کی عمر دراز عورت ہیں ان کے انگ وستروں کو اس طریقے سے پردرشت کرنا جب پاکستان میں بنتی ہے تو ہم پر ایک ایلیگیشن لگتا ہے یا ان لوگوں پر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ یہ تو پاکستان سے غدہ رہی ہے لیکن جب وہی سیچویشن ہم بھنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے لو جی انقلاب آ گیا اسلام اصلیت میں یہ بندہ روئے گا لکھوا لو میں مطلب یہاں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں چھے مینے رک جاؤ اس بندے کو جو بھگا بھگا کے ماریں گے نا بھگا بھگا کے ماریں گے اور جو سب سے زیادہ چیر حران ہوگا نا وہ اسی حرام کور کا ہوگا جو مطلب اپنے آپ کو بہت سمجھ رہا تھا نمسکار دوستو جہین سیکھ حزینہ کے دیش چھوڑنے کے بعد بانگلہ دیش میں جم کر ہنسہ ہوئی اس دوران ہزاروں ہندو پر گھور اتچار ہوا اور کئی ہندو کو تو جم کر پیٹا گیا ان کے گھر دکان مندر سب جلا دیئے گئے ان سب کے بیچ سنیوار کو ہندو سمدائے کے لوگ سیکڑوں کی تدات بڑھ سڑکوں پر لوگ پردرشن کرنے آئے پردرشن کرنے آئے لوگوں نے کہا کہ یہ سب ہی کا ہے اس پر کسی ایک سمدائے کا عدیکار نہیں ہے اس دوران پردرشن کاریوں نے ہندو کی سرکشہ کے لیے قدم اٹھانے کی مانگ کی پردرشن کرنے ہیں لوگوں نے جم کر نارے باجی بھی لگائی اور بولا کہ یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے اس کے لیے ہم نے بھی کھون دیا ہے اور ضرورت پڑی تو پھر سے کھون دیں گے ہم بانگلہ دیش نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارا دیش ہے بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں ہندو پر اتیچار میں سب سے پہلے اسرائیل نے اپنی آواج اٹھائی تھی اب اس کے بعد فائنلی یوین نے بھی اپنی چپی توڑ دی اور کہا کہ وہ نسلی آدھار پر کسی بھی طرح کا ہنسہ کا ویرود کرتا ہے ہم یہ سنشت کرنا چاہتے ہیں کہ حال میں ہفتے میں بنگلہ دیش میں ہونی والی ہنسہ کو کم کیا جائے ہندو پر ہو رہے ہیں اتیچار کو بند کیا جائے لیکن پاکستان کا میڈیا کس طریقے سے دکھاتا نظر آ رہا ہے انڈیا میں اسے کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے ریالیٹی کیا ہے اور جو ان کی نئی گورنمنٹ بنی ہے محمد یونس خاص طور پر کیا انہیں لانچ کیا گیا ہے یا واقعی میں وہ پبلک کے بنگلہ دیش کی پبلک کے نمائندے ہیں ایم سیچویشن جب پاکستان میں بنتی ہے تو ہم پر ایک الیگیشن لگتا ہے یا ان لوگوں پر یہ الیگیشن لگتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستان سے غدداری ہے لیکن جب وہی سیچویشن ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے لو جی انقلاب آ گیا مطلب کسی دوسرے کے گھر میں کچھ بربادی ہو یا کچھ ایسی سیچویشن بنے تو وہ انقلاب ہمارے گھر میں اپنے گھر میں اگر ایسی سیچویشن بنے تو وہ غدداری سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ایسٹ پاکستان سے کٹ کر کے بانگلہ دیش بنا ہم سب کو پتا ہے اور جماعیت ہے اسلامی کوئی نیا جماعت تو ٹیروریزم کا نہیں ہے بہت پرانا ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سے ٹیروریسٹ اورگنائزیشن کو پالا پوسا گیا ہے اور اوباما اور بیٹین کا پاکٹ نیتا اور پاکٹ پاپٹ جو ہے محمد یونوس صاحب نے آج بہت اچھے طریقے سے اپنا شپت سمارو بھی کر لیا اور یووہ جتنے چھاتر نیتا تھے وہ یووہ چھاتر نیتا جو اپنی پور پردھان منتری کا انر گارمنٹ ہوا میں اڑا رہے تھے وہ یووہ چھاتر نیتا جو ہندو بہو بیٹیوں کا بلاتکار کر رہے تھے وہ یووہ سٹوڈنٹ نیتا جو اپنے پور پردھان منتری کے گھر سے سامان چوری کر رہے تھے وہ یووہ سٹوڈنٹ نیتا جو ہندووں کی مندروں کو توڑ رہے تھے پھوڑ رہے تھے جلا رہے تھے اور وہ مسلمان یوہ سٹوڈنٹس نیتا جو ہندو پرشوں کو زندہ جلا کر کے مارنے کے بعد ان کے گپت انگ کو چیک کر رہے تھے کہ کہیں گلتی سے مسلمان تو نہیں مر گیا اگر خطنا کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہیں اور ان سے گلتی ہو گئی اور اگر ہندو ہے تو it's all right یہ جو چار پانچ لوگ کھڑے ہیں ٹوپی لگا کر کے اور وہ مندر کی رکشہ کر رہے ہیں وہ فیک تصویریں تھیں اور بانگلہ دیش کے پترکار نے خود اس بات کی پشٹی کرن کی ہے کہ یہ بھارت میں بیٹھے موتی جی اور بھارت کے ہندو جو بانگلہ دیش کے ہندووں کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہیں فکرمند ہو رہے ہیں ان کو ان کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے بانگلہ دیش کے مسلمانوں نے یہ دو چار تصویریں لے کر کے وائرل کروایا ہے ٹھیک ہے اور بات میں آئس کون کے ٹیمپل ٹوٹ بھی گئی جس کے ٹوٹی بھی تصویریں چلی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے جگرناتی کی مورتی جو ہے بھگوان کی مورتی ٹوٹی ہوئی تھی ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹھیوں کا کیسے بلتکار ہو رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ انر گارمنٹ کیسے اچھا لے جا رہے ہیں پورپردان منتری کے اب آتی ہے بات کہ یہ جو ابھی انٹریم جو وزیر آزم بنے ہے محمد یونوس وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سمال پائیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے جی بلکل ایک تو یہ بیچ میں ٹپک گئے ہیں سب سے سب سے اچھی مہتوپون بات جو ہے وہ ابھی سمجھ نہیں پڑے گی آپ کو بانگلہ دیش کی شیخ حسینہ سے کلیش کس کا تھا خالدہ زیا کا تھا خالدہ زیا کا بیٹا خالدہ زیا کا بیٹا ناہید حسن سے جو پاکستان کا ٹیررسٹ ہے ناہید حسن کو بلا کر کے بانگلہ دیش پانچ سال رکھا ہوا تھا اپنے خرچے پر خالدہ زیا کا بیٹا جو خالدہ سترہ سال کے لیے جیل کسٹڈی میں تھی اور اسی بھگدڑ کے بیچ میں نہ جج تھے نہ وکیل تھا نہ کورٹ کھولا تھا اس کا بیل بھی ہو گیا اور وہ رہا بھی ہو گئی اور وہ ہسپٹل بھی چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہزار کرمینل ایک بان تھاؤزنڈ سے اوپر کرمینل بانگلہ دیش سے رہا ہو گئے جیل کے اندر سے رہا ہو گئے مطلب نہ جج کی ضرورت تھی نہ وکیل کی ضرورت تھی تو خالدہ زیا جس نے یہ پورے آتنگ کو پھیلایا جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کے خالدہ زیا جو پچھلے پندرہ سال سے شیخ حسینہ کو بھوٹی نظر دیکھنا نہیں چاہتی تھی خالدہ زیا جس نے رزاکاروں کو جمع کیا وہاں پر خالدہ زیا کا بیٹا جو ناہد حسن ڈام کے ایک پاکستانی ٹیروریس سے بات کرتا تھا اور چائنہ سے فنڈنگ لیتا تھا آپ سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ ہندو کی سیکیورٹی اور سیفٹی آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا دیکھیں یہ جو میسج دیا ہے ایک تو یہ ایک بہت سٹرونگ میسج اس لیے ہے کہ پہلا میسج دیا جاتا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ مبارک بات دیتے ہیں مبارک بات انہوں نے دی لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیجئے آپ سب سے پہلے آپ کا یہ کام ہے اور اس سے اثر کیا ہوا ہے اس سے اثر یہ پڑا ہے کہ جیسے ہی محمد یونس نے اپنا اہدہ سمجھلا ہے کیونکہ انہوں نے اوث لے لیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے سٹوڈنٹس کے ساتھ پروٹیسٹرز کے ساتھ جو بھی اتھارٹیز ہیں اس سلسلے میں ان سے باتچیت کی ہے اور اس پہ انہوں نے بقاعدہ میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کی ہے ان سے کہ ہندووں کی جو سیفٹی ہے وہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے اور سب نے مل کر یہ کرنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہندوز کی سیفٹی اور پروٹیکشن یہ رسپونسیبیلیٹی ہے ہماری اور پھر محمد یونس نے کہا کہ جو سب مائنورٹیز ہیں جس میں انہوں نے احمدیز کا نام بھی لیا اور جتنی اور مائنورٹیز موجود ہیں منگلہ دیش میں مسلمانوں کے علاوے ظاہر ہے مسلمان تو مجورٹی میں تو ان سب کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے تاکہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ دیکھئے یہاں پر قتل عام ہو رہا ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھئے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو میں نے یہ کہا کہ یہ ایک بہت سٹرونگ میسیج اس لیے کہ پوری دنیا کو پتا چل گیا مطلب ایک بھارت جو ہے وہ اپنی جگہ پر وہی طاقت ابھی تک موجود ہے بے شک اس کے پڑوس میں جو ہے وہ کچھ ہو گیا ہے لیکن بھارت نے اپنی ایک جسے کہتے ہیں کہ وہاں پر رٹ قائم کرنے کے لیے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے جو ہونا تھا ہو گیا لیکن اب آپ ہندووں کی اور مائنورٹیز کی جو سیفٹی ہے اس کو کنٹرول کریں اور اس کو میک شور کریں